استحیو من اللہ حق الحیاء قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَا سْتَحِي وَالْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَ لَيْسَ ذَاكْ وَلَاكِنَّ الْاِسْتَحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءَ أَن تَحْفَذَ الرَّاسَ وَمَا وَعَاء وَاتَحْفَذَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَاءَ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان فرمایا میرے صحابہ اللہ سے ویسے حیاء کرو اللہ سے ویسے شرم کرا کرو جیسا اللہ رب العالمین کا حق ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں ہم تو شرم کرتے ہیں ہم بے گیرت قوم نہیں ہیں ہم باعزت قوم ہیں ہمارے اندر شرم اور حیاء کا مادہ موجود ہے اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا میرے صحابہ شرم اور حیاء کی بات ویسے نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ اللہ سے حیاء کرنے کا تقاضہ اللہ سے حیاء کرنے کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کرو اور اس سے ملحق جو چیزیں ہیں ساری چیزوں کی حفاظت کرو اللہ محدث عبد الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ اس حدیث کے شرح میں لکھتے ہیں اللہ رب العالمین سے حیاء کرنے کا تقاضہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اپنے سر کی حفاظت کرو یہ سر اللہ کے علاوہ غیر کے در پر نہیں جھگنا چاہیے جس آدمی کے اندر حیاء ہوگی وہ اس سر کو تبھی غیر کے در پر نہیں جھگائے گا اور اس سر کے اندر زبان موجود ہے وہ اپنے زبان سے اپنے بھائی کو گالی نہیں دے گا اپنے بھائی کی گیبت نہیں کرے گا اپنے بھائی پر لانت ملامت نہیں کرے گا جھوٹی قسمیں نہیں کھائے گا جھوٹا وعدہ نہیں کرے گا غیبت چگل کھوری اس قسم کی تمام خورافات کو نہیں کرے گا اندر آنکھ موجود ہے وہ جب اپنی نگاہ کو اٹھائے گا غلط راستے کی طرف نہیں اٹھائے گا بھلی چیزوں کی طرف دیکھے گا اس کی نگاہ غلط چیز کے طرف اٹھ جائے گی تو فوراً اپنی نگاہ کو ورنیچی کر لے گا اسی سر کے اندر دماغ موجود ہے اسی سر کے اندر دماغ موجود ہے فتنہ اور فساد کی بات ہے نہیں سوچے گا جب سوچے گا اصلاح معاشرہ کی بات سوچے گا جب سوچے گا اپنے قوم کے لوگوں کو سیدھی راستے پر لانے کی باتیں سوچے گا جس طرح سے اللہ کے حیاء کا تقاضی یہ ہے کہ اس سر کو گیر کے در پر نہ جھکایا جائے اس سر کے حیاء کا تقاضی یہ ہے کہ اس سر کو تکبر کے ساتھ نہ اٹھایا جائے سر کو اٹھا کر کے اپنا سینہ تان کے گردن اونچی کر کے غریبوں پر اپنا دب دبا نہ جنایا جائے اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھایا جائے اللہ ذرا سی دولت دے دے تو اپنے آپ کو پورے دنیا کا حکمران نہ سمجھا جائے اللہ کے حیاء کا تقاضی ہے کہ تکبر سے بھی اپنے اس سر کو بچایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور اللہ کے حیاء کا تقاضی یہ ہے کہ اپنے پیٹ کی حفاظت پر ہو یہی پاپی پیٹ سب کچھ کرواتا ہے یہی پاپی پیٹ سب کچھ کرواتا ہے انسان کو حلال اور حرام کے درمیان کی تمیز کو بھلوا دیتا ہے اسی پیٹ کے چکر میں انسان اللہ اور اس کے رفول کے حدود کو پامال کر جاتا ہے اسی پیٹ کے چکر میں انسان اپنے بھائیوں کو دھوکا دیتا ہے اپنے لوگوں کو دھکا دیکھا ہے تمام قسم کے جو خرافات ہوتے ہیں اسی پاپی پیٹ کے چکر میں انسان کرتا ہے اور اس سے ملاحق چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کی حفاظت کرو ہمارے جسم سے جھڑا ہوا ہمارا ہاتھ ہے اپنے ہاتھ سے کبھی غلط چیز کو استعمال نہ کرو اس ہاتھ کو غلط چیزوں میں استعمال نہ کرو ہمارے اسی چیز سے ملا ہوا ہمارا پاؤں ہے جب بھی اس پیر کو استعمال کرو غلط راستے کی طرف چل کر کے مت جاؤ اللہ کی حیاء کا تقاضی یہ ہے کہ اس پیروں کا صحیح استعمال کرو اللہ اور اس کے رسول جن باتوں کی طرف چلنے کا حکم دیتے ہیں اس پر اپنے آپ کو چلاو اور اسی طرح سے ہمارے اسی جسم سے ملا ہوا ہمارے شرم گاہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاحب صاحب بیان فرمایا ہے جو دو چیزوں کی حفاظت کی زمانت دے دے میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں آپ نے زبان اور شرم گاہ کی طرف اشارہ کر کے فران فرمایا کہ جو ان دونوں کی حفاظت کی زمانت دے دے گا میں اسے افراد کو جنت کی زمانت کی حفاظت دیتا ہوں اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا اس گفتگو کو کر لیا اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَتَ وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَتَ تَرَقَ زِيْنَتَ الدُنِيَا اللہ کی حیاء کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ جو آخرت کا طلبگار ہے دنیا کی زیب اور زینت کو چھوڑ دیتا ہے لیکن یاد رکھیں دنیا کی زیب اور زینت کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں آپ اچھے نباس نہ پہنے آپ اچھا کھانا نہ کھائیں اچھے گھر میں نہ رہیں اچھے مکان میں رہیں نئی شریعت جہاں تک ہمارے لئے حدود متعین کرتی ہے جائز چیز جو کچھ جتنا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے جتنے راستے اللہ نے آپ کے لئے ہموار کیا ہے سب کچھ آپ استعمال کیجئے آپ کے گھر میں ایسی ہے اچھے پنکے ہیں اچھا مکان ہے آپ کے گھر میں اچھے سوفے اچھے فرنیچر ہیں آپ سوئیے اٹھئے بیٹھئے ایسی کا تقاضہ ہے کہ سویا جائے لیکن جب فجر کی نماز کے لئے موزن آزان دے دے تو نماز کا تقاضہ یہ ہے کہ گھر کو چھوڑ کر مسجد کے طرف آیا جائے یہ ہے زیب و زیلت کو چھوڑنے کا مطلب لیکن اللہ کے راستے کو بھلا کر اللہ کے حقوق کو پامال کر کے اگر آپ اپنے دنیا میں مست ہو جاتے ہو تو اسی دولت کو اسی گھر کو انہی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے فتنہ کرا دیا انسان کے لئے پھر ہم دنیا کے اندر ملوث ہو جائیں گے پھر ہم آخرت کے طلبگار نہیں ہم دنیا کے اندر مست ہو جائیں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس طرح سے کر لے جاتا ہے گویا کہ وہ اس طرح سے اللہ سے شرماتا ہے اللہ سے اپنے دل کے اندر حیاء پیدا کرتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ اس کے بندے اس سے شرمائیں اس کے بندے اس سے حیاء کریں اس کے بندے اس کے سامنے غلط کام نہ کریں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ خیرت مند اللہ رب العالمین سب سے زیادہ عزت والا اللہ رب العالمین سب سے زیادہ حیاء اور شرم والا ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے تمام قسم کے منکرات اور خرافات کو اللہ رب العالمین نے ناجائز قرار دیا ہے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر